اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں اور آپ جو ہیں گنجپن کا شکار ہو رہی ہیں اور آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے بعد بہت زیادہ پتلے ہو گئی ہیں رف ہو گئی ہیں تو آج کی ریمیڈی خاص آپ کے لیے ہے جی ہاں آج ہم میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جس سے آپ کے بالوں کے تمام پرابلم جو ہیں وہ سولف ہوں گے اور آپ کے بالوں کی گروت بھی ہو گی بلکہ ڈبل گروت ہو گی جی ہاں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایسا شیئر کرنے لگی ہوں ڈبل ہیئر گروتھ ایک سیرم جو آپ گھر پر بنائیں گے اور وہ چیزیں جو ہے آپ کو آرام سے آپ کے کچن سے مل جائیں گی جی ہاں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے جی ہمیں صرف چاہیے دو انگریڈینٹ جو مین ہیں وہ دو ہیں تو آپ کو جی ایک چھوٹے سائز کی پیاز لینی ہے اور ایک ہی چھوٹے سائز کا آپ نے آلو لینا ہے ان دونوں کو جو آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے چھیل لینا ہے اور چھیل کے کدوکش کر کے آپ نے ان کا رس نکال لینا ہے اتنا مشکلی کام نہیں ہے پانچ سے دس منٹ آپ کے لگ جائیں گے لیکن آپ اپنے بالوں کے لئے اتنا تو کری سکتے ہیں تو جی آپ نے جو ہے ان کو دھو کے چھیل کے کدوکش کرنا ہے جب تک میں یہ کام کرتی ہوں کائنلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے جی تو میں نے جو ہے پیاس جو ہے وہ چھیل لی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں آلو کو چھیلوں گی اور ان دونوں کو کدوکش کر کے رس نکالتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ بتاتی ہوں آپ کو کیا ہے ہم نے کیا کرنا جی تو میں نے ان دونوں کا جو ہے مل بل کے کپڑے میں ڈال کے ان کا رس جو ہے نکال لیا ہے آپ چاہے تو کسی چھلنی میں ڈال کے کر لیں یا کسی کپڑے سے کر لیں آپ جو ہم اس کے بعد ایڈ کریں گی وہ ہے جی ایلوویرا جیل ایک چمچ آپ کو چاہیے ایلوویرا جیل اگر آپ کے پاس بزاری ہے تو بزاری ایڈ کریں اگر آپ کے پاس فرش ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے ہلکا سا گرینڈ کر لیں جوسر میں ڈال کے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ایڈ کریں تو جی اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک ہی چمچ کیسٹر اوئل کا جی ہاں آپ کو پتا ہے کیسٹر اوئل بھی ہمارے بالوں کی گروت میں ہمارے بالوں کی بالوں کو تھک کرنے کے لیے بہت ہی پاورفل انگریڈینٹ ہے تو آپ جو بھی اوئل یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر کیسٹر اوئل مکس کر کے لگانا شروع کر دے تب بھی آپ کو بہت امیزنگ ریزرٹ مل جائیں گے تو جی اس کو آپ نے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ چاروں چیزیں آپس میں ایک جان ہو جائے اور یہ ایک سیرم ٹائپ سا بن جائے تو جب پھر آپ نے جی کیا کرنا ہے اس کو جی تو یہ سیرم بن چکا ہے میرا ریڈی ٹھیک ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کیا ہے چاروں چیزیں آپس میں ایک جان ہو گئی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیمپل کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال لیں یا پھر آپ جو ہے بولز بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈپ کریں اور پھر اپنی روٹس میں اس کو لگا لیں لیند پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے روٹس پہ لگائیں حلقا سا مساج کریں اور 45 منٹ تک کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد بوش کر لیں ایک تو آپ کے بعد بہت زیادہ سلکی بھی ہوں گے کیونکہ اس کے اندر پیاز ہے اس کے اندر جو ہے آلو ہے وہ دونوں انگریڈنٹ ہمارے بالوں کی گروت کے لئے ہمارے بالوں کو سلکی کرنے کے لئے بہت ہی امیزنگ ہے تو جی آپ جو ہے خوش ہو جائیں گے لگا تار اس کو ایک مہینہ کریں اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے گی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں